دس ذل حجہ کے دن اللہ کے نزدیک ان بہانے سے زیادہ کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس ذہنی والجن میں پڑھ جاتے ہیں کہ ہم قربانی کریں یا نہ کریں ہمارے اوپر قربانی واجب ہوا یا نہیں ہوا تو قربانی کن لوگ کے اوپر واجب ہے اس کو بھی زہر میں رکھئے اس طرح قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہے اسے بھی ہمیں جاننا ہے جو لوگ صاحب احسیت ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ صدقہ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ اس ذہنی والجن کی وجہ سے کہ کون جانور خریدے گا کون زبا کرے گا تو وہ ٹنشن کی وجہ سے اور چھٹکارہ پانی کی وجہ سے وہ رقم سطح کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے قربانی شمار نہیں کی جائے گی جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ سستی اور گاہلی کے بنیاد پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کان کھڑے کر لیں جونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا مطالب بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کنکن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے پرانے کریم کے اندر اللہ نے آٹھ قسم کے جانور کا ذکر کیا ہے آٹھ جوڑے بیان کیے گئے سرائے انعام کے اندر البتہ جو طبقہ یہ کہتے ہیں جو چیز اجمائے امت سے ثابت ہو اور اس کے اوپر نوکہ تعامل بھی ہو تو وہ ایک کچھ اجت بن جاتا ہے تو غیر مقلدین حضرات یہاں پر جو ہم سے دلائل مانگتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے پہلے تم اس کا جواب دو کہ انڈے کی قربانی کہاں پر لکھا ہے اس کا پہلے تم ثبوت دو جو کہ غیر مقلدین حضرات انڈے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں مرگ کی قربانی کو بلی تفاق جائز سمجھتے ہیں بلکہ فتوہ تک دے دیا ہے اس طرح رضا خانی حضرات اگر قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی بھی ان کا زویحہ بھی حلال نہیں ہے ہمارا موقف تو یہی ہے کیونکہ ہم نے جتنے میں رضا خانی حضرات کو دے گا تمام کو تمام کو ہم نے مشرق پایا شرقیہ عقیدہ رکھنے والا ہم نے پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین السعین اما بعد عزیزہ نگرامی بقریت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے چونکہ قربانی کے ایام بہت قریب ہے تو اس حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے بہت سارے سوالات اور اس کے جوابات پیش کریں گے اور باطل فرقوں کے کیا کیا عقائد ہے اور کیا مسائل ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے تو سب سے پہلے قربانی کی فضیلت ہم جان لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے قربانی کے متعلق قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے حدیث پاک کے اندر بھی ذکر آیا ہے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور اجماعی امت بھی ہے قربانی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس امت میں بھی یہ عمل رائج ہے طریقہ کار مختلف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا عمل خصوصیت کا حامل بن چکا تھا چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو خواب دکھائے گئے تھے حضرت ابراہیم نے اس کے مطابق عمل کیا اور اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے آمدہ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کی کامیابی کے تحت ان کو ہٹا کر وہاں دنبا یا بچھلا وہاں پر رکھ دیا تو اسی کی یاد میں ہر سال اللہ تعالیٰ کے حقوں کے مطابق قربانی کی جاتی ہے قرآن کریم کے اندر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے مخصوص جانوروں پر یا اللہ نے ان کو رزق کے طور پر دیا ہے اسی طرح سورہ انعام کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے آپ کہیں دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میرا مرناس تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو اس سے بھی قربانی کی اہمیت ہمیں پتا چلتا ہے سنانی بن نماجہ کے اندر حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی ایک صاحب نے آپ علیہ السلام سے سوال کر لیا ما حادی الاضاہی رسول اللہ کہ یہ قربانی کیا چیز ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت وابیکم ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پھر انہوں نے عرض کیا فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ کہ اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہے ہمارے لئے کیا بینیفٹ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شِعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں ایک نکی ہے سبحان اللہ یعنی جانور کے پورے جسم میں جتنے بال اتنی نکی اسی طرح فَصُّفُّوْا رسول اللہ انہوں نے پھر عرض کیا کہ ان میں کیا فائدہ ہے ہمارے لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ان کے بدلے میں ان کے ہر بال کے بدلے میں ایک نکی ہے تو یہ فضلت قربانی کی اس سے بھی ثابت ہوتی ہے اسی طرح جامعہ ترمیسی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مَا عَمِلَ آدْمِيُنْ مِنْ عَمَلِ يَوْمِ النَّحْرِ اَحَبَّ الْلَاللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمْ کے دس زل حجہ کے دن اللہ کے نزلے ان بہانے سے زیادہ کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سنگوں کے ساتھ اپنے قروں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی کرنا قبول کر لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں لہذا تم خوشدیلی سے قربانی کیا کر ہو یہاں پہ قربانی کا حکم بھی دیا گیا اس کی فضیلت بھی بتائی گئی اسی طرح قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے یہ بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے جاننا کیونکہ بہت سارے لوگ اس زہنی والجن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم قربانی کریں یا نہ کریں ہمارے اوپر قربانی واجب ہوا یا نہیں ہوا تو قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اس کو بھی زہن میں رکھئے ویسے بیسک طور پر دیکھا جائے تو قربانی ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر زکاة واجب ہے جن کے اوپر صدقہ الفطر واجب ہے تو جو جو شرائط زکاة کے لیے ہے جو شرائط صدق الفطر کے وجود کے لیے ہے وہی شرائط قربانی کے لیے بھی ہے پہلی چیز انسان جو ہے مسلمان ہو دوسری چیز انسان آزاد ہو تیسری چیز انسان صاحب نصاب ہو صاحب حیثیت ہو تو ایسے انسان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے صاحب حیثیت مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو اسی طرح قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہے اسے بھی ہمیں جاننا ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ صدقہ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ اس ذہنی الجن کی وجہ سے کہ کون جانور خریدے گا کون زبا کرے گا تو وہ ٹنشن کی وجہ سے اور چھٹکارہ پانی کی وجہ سے وہ رقم صدقہ کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے قربانی شمار نہیں کی جائے گی اب چاہے لاکھ روپے صدقہ کر دیں گریبوں میں باٹ دیں تو آپ کی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے اسے قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا کیونکہ قربانی سے یہاں مطلوب ہے خون بہانہ یا سی حدیث پاک کے اندر میں نے آپ کو بتایا فضیلت والے باب میں کہ خون بہانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے تو آپ خون بہانے کے وجہ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو وہ بھی عمل اللہ کے عام محبوب بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے نامقصود ہے تو آپ کو خون بہانہ پڑے گا جانور کا تو وہی قابل قبول ہے اسی طرح جو لوگ صاحبِ نصاب ہیں اور وہ سستی اور قاہلی کے بنیاد پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کان کھڑے کر لیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے سننی بن مادہ کے اندر حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کاننہو سعاتن ولم یضحی کہ جو شخص صاحبِ حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ہماری عدقہ کے قریب بھی نہ بھٹکے کتنی بڑی وعید ہے یعنی عید کی نماز سے اس شخص کو محروم کر دیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں دو رقات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تم اتنے ہی کنجوس ہو اور نیکی کے کام میں اتنے ہی پیچھے رہنے والے ہو تو بھائی دو رقات عدل اضحاء کی نماز پڑھ کے بھی تو ہم کیوں ایسے کام کریں کہ اللہ کے نبی کی وعید ہمارے اوپر پڑے جو لوگ صاحبِ حیثیت ہیں صاحبِ نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں چاہیے کہ فٹا فٹ وہ قربانی کے جانور خریدے اور اس کی تیاری کریں اسی طرح قربانی کن کن جانوروں کے اوپر کرنا درست ہے کن کن جانوروں کے قربانی ہم کر سکتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ سارے لوگ وہ نہیں معلوم ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے آٹھ قسم کے جانور کا ذکر کیا ہے آٹھ جوڑے بیان کیے گئے سورہِ انعام کے اندر ثمانیہ تازواج آٹھ قسم کے جوڑے بیان کیے گئے دو بکریوں میں سے دو بھیڑوں میں سے دو گائیوں میں سے اور دو اونٹوں میں سے تو یہ آٹھ قسم کے جانور ہے دھمبہ دھمبی بھیڑ آپ لے سکتے ہیں بکرہ بکری آپ کر سکتے ہیں اسی طرح خسی بکری کی جنس کے یہ مطلب ایک قسم ہے اسی طرح گائے بیل اونٹ اونٹنی آپ کر سکتے ہیں اب رہا مسئلہ بھیس کا تو بھیس کے متعلق بھی یہ حکم دیا گیا ہے علماء کا اجمع ہے اس بات پر کہ آپ بھیس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں چونکہ بھیس کا کوئی ذکر نہیں ہے فرانی کریم کے اندر بھیس کا کوئی ذکر ہے نہیں کہ اس کے قربانی کرنے پر یہ فضیلت ہے ایسا کچھ نہیں بلکہ حلال ایک جانور ہے اور چونکہ شکل و شباحت میں گائے کے مشابہ ہے تو مسنف ابن ابن شہبہ کے اندر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیس گائے کے درجے میں ہیں اسی طرح موطہ امام مالک کے اندر حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھیس گائی ہی ہے یعنی گائے کے حکم میں ہیں پھر کتاب الاموال کے موقع پر فرمایا کہ بھیس اور گائی دونوں برابر سرابر ہے اسی طرح مسنف عبد الرزاق کے اندر امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحیث کو گائے کے ساتھ شمار کیا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ بحیث کی قربانی بالاتفاق جائز ہے البتہ جو طبقہ یہ کہتے ہیں کہ بحیث کی قربانی جائز نہیں ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے تو جو چیز اجماع امت سے ثابت ہو اور اس کو پر نوع کا تعامل بھی ہو تو وہ ایک خود وجد بن جاتا ہے وہ عمل قرآن حدیث کے اندر اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم اجماع امت کے اندر دیکھیں گے تو اجماع امت کے اندر یہ بھی رائز ہے اور ثابت ہے کہ بحیث کی قربانی بالاتفاق جائز ہے تو غیر مقلدین حضرات یہاں پر جو ہم سے دلائل مانگتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے بحیث کی قربانی کرنا تو ہم ان سے پوچھیں گے پہلے تم جس کا جواب دو کہ انڈے کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے مرگی کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے اس کا پہلے تم ثبوت دو جو کہ غیر مقلدین حضرات انڈے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں مرگی کی قربانی کو بالاتفاق جائز سمجھتے ہیں بلکہ فتوہ تک دی دیا ہے ہم اگر بحیث کی قربانی کو جائز کہیں چونکہ وہ شکلو شبات میں گائی کے درجے پہ آپ خود دیکھ لیجئے گائی کو ایک طرف کھڑا کجئے اور ایک طرف بحیث کو رکھئے بظاہر رنگ روپ کیا علاوہ جسمانی اعتبار سے فیلی اعتبار سے اور اسی طرح شکلو شبات کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بحیث گائی کے حکم میں ہیں اب ایک طرف آپ مرگی اور انڈے کو رکھیے اور گائی کو رکھیے یا پھر جتنے بڑے جانور ہیں ان کو رکھیے چھوٹے جانور ہیں تو ان میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے تو ہمارا پہلا سوال غیر مقلدین حضرات سے یہی ہوگا پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ انڈے کی قربانی کہاں سے ثابت ہے پہلے آپ اس کا جواب دیجئے پھر ہم آپ کو پرانو سنت کے مطابق سمجھائیں گے کہ بحیث کے قربانی کیسے جائز ہے اسی طرح یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ غیر مقلدین حضرات اپنے فتاوہ کے اندر کیا لکھتے ہیں فتاوہ ستاریہ جند دوم صفحہ نمبر بہتر کے اندر کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اور پھر جواب دینے والے نے جواب دیا سوال کیا کیا گیا دیکھئے سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ مہگائی بڑھ گئی ہے میں پھلا سا بیان کر رہا ہوں مہگائی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے اس سال قربانی کا جانور پندرہ بیس روپے سے کم میں ملنا دشوار ہے بندے نے سنا تھا کہ پہلے کسی صحیفے میں یہ مضمون نکل چکا ہے کہ مرگ کی قربانی بھی جائز ہے کہ عموم کے تحت اگر آپ مرگ کی قربانی جائز سمجھتے ہوں تو بندہ کی تحقیق کرا دیں مطلب یہ سوال کرنے والا یہ سوال کرنا شاہتا ہے کہ مہگائی بڑھ گئی ہے اتنے روپے میں جانور دستیاب نہیں وہ پا رہے ہیں مل نہیں رہے تو غریب طبقہ کیا کرے یہ سوال ہے کہ غریب طبقہ کرے کیا تو قربانی کس طرح سے کرے تو وہ کوئی ایک حیلہ تلاش کر رہے ہیں کوئی ایک ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ غریب طبقہ بھی قربانی کر لے اور امیر طبقہ تو کر ہی رہا ہے اسی میں پوچھا گیا دلیل دے کر پوچھا گیا کہ دین میں آسانی ہے جب آسانی ہے آپ نے دین کے اندر پیدا کر دیا اپنی طرف سے دین میں آسانی بھی دین کے حساب سے ہے آپ کی خواہشات کے مطابق آسانی نہیں ہے بلکہ دین کے اندر دین کے حساب سے آسانی ہے ورنہ انسان اگر اپنی طرف سے آسانی تلاش کرے گا تو پھر تو اس کو نماز کے لئے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے تھنگی کا موسم آجائے سردی کا موسم آجائے تو آپ بلا وضو نماز پڑھئے پاس ٹیم اور یہ حدیث پیش کیجئے دین میں آسانی ہے سالوں سال تک یہ کوئی بات نہیں ہے دین کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کے اوپر فرض ہو گئی ہے اسے وہ کام کرنا ہے اور جو چیز جس کے اوپر فرض نہیں ہے اسے غریب طبقہ تو غریب طبقے کے اوپر قربانی فرض ہی نہیں ہے واجب ہی نہیں ہے تو وہ نہ کرے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اسے کہتے ہیں الدین و یسرون الدین و یسرون کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز جس کے اوپر لاغو ہے وہ اس کو انجام دیں جس کے اوپر نہیں ہے وہ اس کو انجام نہ دیں آپ نے غلط مطلب نکالا ہے سوال کرنے والے نے اسی طرح جواب دینے والے نے بھی جواب دے دیا کیا فرمایا شرعان مرگ کی قربانی جائز ہے جواب دیکھ لیجئے شرعان مرگ کی قربانی جائز ہے کوئی غریب اگر اس مسئلے پر عمل کرے تو اس کو مورد الزام نہ بنانا چاہیے کیونکہ حضرت بلال اور حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ امہ جیسے صحابہ سے یہ ثابت ہے جس میں ایسا لکھا ہے یعنی آپ انڈے کی قربانی کرلو مرگ کی قربانی کرلو تو آپ کو مورد الزام نہیں ٹھرانا یعنی آپ کے اوپر سوال نہیں ہونا چاہیے اتراز نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا چاہیے جب قرآن کریم خاموش ہے حدیث نبوی خاموش ہے پھر آپ نے جو کہا عضرت ابو غریرہ بلال کسی صحیح حدیث کے اندر یہ قربانی کا یہ عمل ہمیں نہیں ملتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کے راہ میں یہ عمل فیش کیا ہوگا لیکن خون بہانے والا جو دین ہے دس زل حجہ وہ آپ ثابت کریں کہ دس زل حجہ خون بہانے والے دین میں انہوں نے انڈے کی قربانی کی آپ یہ ثابت کریں چونکہ لفظ قربانی عرف عام میں بہت سارے کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کوئی بندہ صبح شام محنت کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت آپ کی بڑی قربانی ہے تو کوئی بندہ بہت زیادہ نیک عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی قربانی ہے مشکت اٹھا رہا ہے تو قربانی کا وہ مطلب ملیا جاتا ہے اور ایک قربانی کا وہ مطلب ہے خون بہانہ تو آپ خون بہانے کو ثابت کریں کہ خون بہانے والے دن میں قربانی کی نیت سے انڈے اور مرگی کی قربانی کی ہے اس جس کو ثابت کریں تو چونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا عمل ہیں اور جو غیر مکلنی دین حضرات دلیل دیتے ہیں سحی مسلم کی کتاب الجمہ کی کہ جمہ کے فضائل جہاں بیان کیے گئے وہ احادی سے پاک کے اندر مرگی کی اور انڈے کی انڈے کا ذکر آیا ہے تو غیر مکلنی دین حضرات تو وہاں وہ حدی مراد لیتے ہیں قربانی مراد لیتے ہیں تو اہدہ یوندی کا جو مطلب ہے وہ صدقہ کے معنی میں ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر ہم وہاں یہ مراد لیتے ہیں کہ خون بہانے کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ انڈہ میں کون سا خون بہتا ہے انڈے کی جو قربانی آپ رکھ کر رہے ہیں وہاں تو عراقت الدم نہیں پایا جاتا خون بہانہ تو پایا نہیں جا رہا ہے تو آپ نے انڈے کی قربانی کو تو کیسے جائز کہہ دیا اور دلیل بھی آپ کہاں سے پکڑ رہے ہیں آپ کا یہاں سے دلیل پکڑنا ہی غلط ہے کیونکہ وہ تو صرف سواب کی بات کی گئی ہے توڑی اس کے متعلق یہی تھوڑی لکھا جائے گا کہ اس نے قربانی کی ہے تو قربانی بھی چار پیر والے جانور کی درست ہے دو پیر والے جانور کی قربانی درست نہیں مرگی یا پرندہ یہ دو پیر والے ہیں اور اسی طرح انڈہ یہ تو کوئی جانور ہی نہیں ہے اگر اسی طرح دین میں آسانی تلاش کرنے جائیں گے تو لوگ جو ہے گھروں کے اندر سیب وغیرہ کٹ لیں گے کیلہ کٹ لیں گے اور کہیں گے یہ قربانی ہے تو یہ دین کا پورا مزاق بن جائے گا دین کا کھچڑا بن جائے گا اللہ نے ایک خون بہانے کا جو ہے ذکر کیا قرآن کریم میں ہے قربانی کے متعلق آگیا کہ اللہ کے یہاں نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے لیکن کیا پہنچتا ہے انسان کا تقوہ کرنے والے کا تقوہ اس کی نیت کہ وہ لویل ہے یا نہیں کیا وہ صرف گوشت کھانے کیلئے کر رہا ہے کیا وہ صرف دکھانے دکھاوا کیلئے کر رہا ہے کہ مہرلے والے اس کی تاریف کریں گے تو وہاں بھی دو چیزوں کا ذکر آیا خونٹا ذکر آیا اور گوشت کا ذکر آیا تو اڈے میں کون سا کون ہوتا ہے اور کون سا گوشت ہوتا ہے آپ سرائے اس کو ثابت کیجئے فتاوہ ستاریہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر چالیس کے اندر اڈے کے مطالق لکھا گیا ہے کہ اڈے کی قربانی بھی شران جاہیز ہے وہ بھی غریب طبقہ کو آفر دیا جا رہا ہے کہ آپ آفر لیجئے پیکج دیا جا رہا ہے آفر دیا جا رہا ہے تو اللہ کے بندے یہ شرعی قانون جو ہے نا یہ کتاب سننت سے ثابت ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنے خواہشات سے اور اپنے منمانی چوچلے بازی سے ثابت نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی سوال کا جواب ہے اسی درہ قربانی کے ایام کتنے ہیں غیر مقلدین حضرات چونکہ قربانی کو چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں وہ لہذا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور کسی فی صحیح حدیث سے پرانو سننت سے ثابت نہیں ہے قربانی کے ایام صرف اور صرف تین دن ہے وہ بھی مغرب غروب افتاب تک تیسرے دن غروب افتاب تک ہے اور غیر مقلدین حضرات چونکہ یہ بے لگام حضرات ہیں نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں ان کا کوئی بڑا نہیں ہے کوئی گائیٹ کرنے والا ان کو ہے نہیں چونکہ یہ قرآن حدیث لے کا خود بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ میں مسائل کو تلاش کرتے ہیں اسی لئے آج بھٹکے ہوئے لوگ ہیں دیکھئے ہمارے پاس دلیل موجود ہے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَ شَدُ مَنَا فِعَلَهُمْ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر فرماتے ہیں کہ فَالْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَا کہ چند ایام قربانی کے چند ایام سے مراد کیا ہے ایام معلومات سے مراد یوم نحر یعنی دزل حجہ اور اس کے بعد دو دن اللہ نے کہا ہے کہ چند ایام ہے قربانی کے تو اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ پہلا دن دزل حجہ اور اس کے بعد دو دن یعنی اگیاروہ اور باروہ اگیاروی تاریخ اور باروی تاریخ موتہ امام مالک کے اندر حضرت عالی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن تین ہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی فرماتے ہیں اَنَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَفْزَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن ایک دس دن حجہ اور اس کے بعد دو دن البتہ دس دن حجہ کو قربانی کرنا افضل ہے تو یہ بات ملکل کریئر ہو گئی آنبر کہ قربانی کے صرف اور صرف تین دن ہے جوتے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے قربانی آپ کی شمار نہیں ہوگی اسی طرح قربانی کے جانوروں میں کتنی افراد شریک ہو سکتے ہیں جو بڑے قسم کے جانور ہیں جیسے گائے ہیں بیل ہے بھیس ہے اونٹ ہے اٹنی ہے تو ان تمام بڑے قسم کے جانوروں میں سات افراد بیق وقت شریک ہو سکتے ہیں شرکت کی گنجائش ہے سات افراد سے زیادہ کی شرکت کی گنجائش نہیں ہے اور اگر کوئی اکیلہ کرنا چاہے تو اکیلہ بھی کر سکتا ہے اور اگر پارٹنرشپ میں کرنا چاہے تو سات افراد تک وہ بندے جمع کر سکتا ہے اسی طرح جو چھوٹے قسم کے جانور ہیں ان میں صرف ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے یعنی بکری ہے بکرا ہے خسی ہے دنبا ہے بھیڑ ہے تو ان تمام کے اندر ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے اشات وانواحد یعنی بکری ایک کی طرف سے ہو جاتی ہے اچھا بڑے جانور کے اوپر کیا دلیل ہے ہمارے پاس صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے ابوداو شریف کے اندر موجود ہے ترمیزی کے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیخ خودہبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ پربانی کی طبدائی اوٹ دونوں میں ساتھ ساتھ آدمی شریک ہوئے ساتھ آدمی گائی میں اور ساتھ آدمی اوٹ میں شریک ہوئے بتائی چلا ہے کہ ساتھ آدمی بڑے جانوروں میں شریک ہو سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ پارٹنرشپ میں کرتے ہیں پارٹنرشپ میں پربانی آپ پھیجئے بڑے جانور ہے ساتھ آدمی شریک ہوئے لیکن اتنا یاد رکھنا ہے جب گوشت تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت ترازو کے ساتھ تولا جائے گا ترازو میں وزن کیا جائے گا پھر پارٹنر آپس میں گوشت وہ تقسیم کر لیں گے یعنی اگر پورے ایک بڑے جانور میں سو کلو گوشت نکلتا ہے اور اس میں حصہ لینے والے دو افراد ہیں پچاس کلو ایک آدمی لے لے گا پچاس کلو ایک لے لے گا ایک ساتھی پچاس کلو ایک ساتھی پچاس کلو تو سو کلو اس طرح ہو گئے وہ بھی ناب توڑ کر وزن کر کے لینا ضروری ہے پغیر وزن کیے اگر آپ لیتے ہیں تو شرعان یہ جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے کم والا حصہ اس کے پاس چلا گیا سیادہ والا حصہ آپ کے پاس آ گیا تو اس میں ایک پریشانی یہ بھی ہو جاتی ہے انسان کی اس طرح بساوقات جھگڑے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کسی کو کلیجی گردے پسند ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ سارا کسارا لینا چاہتا ہے اور دوسرا ساتھی وہ بھی لینا چاہتا ہے لیکن آپ اس میں جھگڑا کر بیٹھتے ہیں کبھی کوئی اپنا پسندیدہ حصہ وہ زیادہ لے لیتا ہے یا اپنے اشتداروں میں زیادہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے اور دوسرے ساتھی کا گھڑ جاتا ہے اس کا خاص خیال لکھا جائے کہ آپ دونوں جو بھی حصہ لے برابر سرابر تقسیم کریں آپ اس میں آپ نے جتنے کلیجی اور گردے لیے ہیں اتنا آپ کے فریق مخارف کو بھی دینا آپ کے اوپر واجب ہے ضروری ہے اسی طرح قربانی کے جانور کے ٹوٹل تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں ایک حصہ آپ اپنے رشتداروں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ قریبوں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے ان کے لیے رکھ دیں ٹوٹل تین حصے ہو گئے اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے آپ لوگوں میں سے یا ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ قاندان کے بہت سارے لوگ اس جنیا سے جا چکے ہوتے ہیں کسی کے والدین نہیں ہے کسی کے دادہ دادی یا نانا نانی یا چچا وغیرہ نہیں ہے تو جو جو رشتدار آپ کے اس جنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے البتہ سواب پہنچانی کی نیت سے ہو سواب پہنچانی کی نیت سے قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو قربانی ان کی طرف سے بھی کرنا جائز ہے اس سے کیا دلیل ہے سنن نبی دعوت کے اندر روایت موجود ہے حضرت حنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دو دمبہ قربانی کرتے ہوئے دے گا زبا کرتے ہوئے دے گا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ دو دمبہ کرنی کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے وسیعت کی تھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے وسیعت کی تھی مجھے وسیعت یہ کی کہ میں ان کی طرف سے بھی ان کے جانے کے بعد قربانی کرتا رہا ہوں لہذا میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں تو جنور علامہ کا بھی یہی مسئلک ہے کہ آپ اپنے میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں البتہ ان کی طرف سے جو اپنے قربانی کی ہے ان کا جو حصہ ہوگا وہ پورا کا پورا آپ تقسیم کر دیں گے اسی طرح جو لوگ جانور لانے کے لیے چاہتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس جانور کو لا رہے ہیں اور اس کو اللہ کے حضور پیش کریں گے تو اس کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے جانوروں میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے میں بہت مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں جانوروں کے اندر اگر عیب ہے تو آپ اس جانور کو نہ خریدیں چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت دیکھنے میں کون آؤ جانوروں کی اگر سینگھ کوٹی ہوئی ہے جڑ سے کسی نے اس کو اخھاڑ دیا ایسے جانور کی پھر قربانی درست نہیں ہے اگر پیدائش ہی نہیں ہے تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن بعد میں ٹھکر کھانے کی وجہ سے یا ایکسیلنٹ کی وجہ سے وہ سینگھ اخھاڑ گئی تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جانور کانا ہے اسے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا یا لنگڑا ہے اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چل کر اپنے قربانگاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی اسی طرح دنگ کا تیائی اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہے کان کے تیائی اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے جانور بہت زیادہ دبلہ ہے بہت زیادہ پتلہ ہے لاغر ہے کمزور ہے بیمار ہے ایسے جانور کی بھی قربانی شران درست نہیں ہے تو آپ جانور جب لانے جائیں تو جانوروں کو بہت زیادہ غور سے دیکھیں صرف اس کے فربا ہونے کو نہ دیکھیں موٹا دازہ نہ دیکھیں بلکہ دم چیک کریں اس کے کان چیک کریں اس کے سینگ کو چیک کریں اس کے چلنے پھرنے کو چیک کریں ایک بار چلا لیا کریں تب جا کر آپ اس جانور کو خریدیں ورنہ بہت سارے لوگ صرف فوٹو میں دیکھ لیتے ہیں یہ جانور جو ہے بہت زیادہ موٹا اس میں گوشت بہت زیادہ ہے تو گوشت مقصد نہیں ہے ہمارا ہمارا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چونکہ حدیث پاک میں آیا یہی جانور پیامت کے دن ہمارے لئے سواری بندر آئے گا پویسے رات پر تو کیسے آئے گا اپنے خوروں کے ساتھ آئے گا اپنے سنگوں کے ساتھ آئے گا جب یہ ساری چیزیں ہوں گے تب تو آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے اور دوسری اور سب سے آخری بات یہ کہ جس دن آپ جانور کو قربانی کر رہے ہیں جس دن جانور کی قربانی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کس کے ہاتھوں جانور کو زباہ کروا رہے ہیں یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے کہ ہم نے تمام کام تو بنکل سو فیصد درست کی ہے لیکن زباہ کرتے وقت کسی ایسے شخص نے زباہ کر دیا کہ جو غیر اللہ کی نیاز نظر کرتا ہو غیر اللہ کو پوجتا ہو جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو یا آج کل کے جتنے بیدتی حضرات ہیں مشرک قسم کے لوگ ہیں قبر پجاری لوگ ہیں کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کو بندوں میں تقسیم کر چکے ہیں نبی کے متعلق حاضر و ناظر کا ان کا عقیدہ ہے عالم الغیب کا عقیدہ ہے تو ایسے شرکیہ عقائد رفنے والے حضرات سے آپ اپنے جانور کو زبان نہ کروائیں اگر خدا نہ خاصتہ ان کی زبان پر بجائے بسم اللہ کے غوث کا نام آگر آ گیا تو آپ کا پورا کا پورا جانور حرام ہو جائے گا کیونکہ ان کو غیر اللہ کی نظر نیاز بہت زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں نظر و نیاز میں یہ لوگ بہت زیادہ دوبے ہوئے ہیں غوث پاک کے نام پر کچھڑے ان کے نام پر جانوروں کو زبان کر رہے ہیں تو ان کی عادت ہے جو ایسے لوگوں کو مدو نہ کریں بلکہ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے زبا کرے جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے زبا کرے اور اگر عورت ہے وہ صاحب حیثیت ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ اگر قربانی کر رہی ہے تو اس کے لئے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اگر کر سکتی ہو تو اپنے ہاتھ سے کرے خود قربانی کرے دعا پڑھ لیں دعا آپ کو بہت ساری جگہوں پر مل جائے گی یا کسی سے آپ مانگ لیں تو خود کرنا بہت زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے لیکن اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی دوسرے کو مدعو کر رہے ہیں کسی صحیح والاقیدہ شخص کو مدعو کریں تاکہ آپ کی محنت بے کرنا جائے اس طرح رضا خانی حضرات اگر قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی بھی ان کا زویحہ بھی حلال نہیں ہے ہمارا موقف تو یہی ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی رضا خانی حضرات کو دیکھا ہے تمام کو تمام کو ہم نے مشرک پایا شرک کی آفیتہ رکھنے والا ہم نے پایا یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہم نے سمجھا اس لئے آپ تک یہ سوال اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے امید اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين